لیکن جس پرپس کے لئے اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اس عمل کو آپ نے مکمل کرنا ہے تو سپیکر جو ہیں پارلیمنٹ کے ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ کا سٹوڈیا نے پارلیمنٹ کے آپ کی آئینی ذمہ داری یہ ہے کہ جو معاملات آپ کے سامنے آئیں آپ ان کو ٹیک اپ کریں اور کنڈیکٹ کریں میٹنگ میں غیر جانمدار ہو کر جانمدار ہو کر نہیں گیر جانمدار ہو کر میں اس بحث میں نہیں پڑھنے چاہتا کہ اس وقت کیا صورتی علیہ کیا نہیں ہے لیکن میں یہ بات ضرور کرنے چاہتا ہوں تو کسی پارلیمنٹرین کے خلاف کاروائی آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب وہ جائے پارلیمنٹ کے اندر پارٹی ڈیریکشن سے آٹ کر ووڈز دے دے تو تب جا کے آپ اس کے خلاف کاروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک پروسیجر ہے کہ ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے کہ پہلے آپ کا جو پارٹی ہیڈ ہے وہ ریکمنٹ کرے گا سپیکر کو سپیکر آگے وہ ماملہ بھیجے گا الیشن کمیشنر پاکستان کو اور ایک مہینے کے اندر اندر الیشن کمیشنر پاکستان اس چیز کا فیصلہ کرے گا تو میں نے اسی لیے پہلے بھی کہا کہ اداروں کو بائی پاس مت کریں جس کا جو آئینی آکا ہے وہ اس کو استعمال کرنے دیں اب ایک ایکشن ہوا ہی نہیں ہے اور آپ پہلے ہی کہتے ہیں آڈینس جاری کر دیں اور ان لوگوں کو ابھی سے ڈسکوالیفائی کر دیں کیونکہ وہ لوگ جو آنا باغی ہو چکے ہیں تو اگر آپ کی جماعت کے اندر کوئی بغاوت ہے تو آپ آپس میں بیٹھ کے تیع کریں لیکن اس ملک کی جو سالمیت ہے یا جو ملک کی حالات ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے پارلیمنٹ یا ٹیورین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ تمام حملات کو کانور اور آئین کے مطابق لے کے چلیں صافی برادری سے بھی یہ ظاہر ہے کہ آپ اپنے رول ہے آپ رول اپنا پلے کر رہے ہیں ہر جگہ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پابندی ہیں صافی برادری پہ بھی اس کو ختم کر دیا جائے اور بعض اوقات بعض منسٹر کی طرف سے جو دمکیاں دی جا رہی ہیں وہ سلسلہ کر دیا جائے آپ پارلیمنٹ ایرین ہیں پاکستان کے بائس کروڑ عوام آپ کو الیکٹ کر کے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ رہے ہیں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر جو معاملات ہیں جو آپ کے درمیان ڈسپیوٹ ہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے احتیاء کریں ورنہ ادربائیس آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو پاکستان کے بائس کروڑ عوام پانچ سال کے لیے لوگوں کو الیکٹ کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ ہیں اس کا مقصد کیا رہ جاتا ہے تو پارلیمنٹ ایرین کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور آج بعض اوقات یہ کہتے ہیں جی زمیر کی بات ہے زمیر تو میں نے اس سے پہلے بھی سینٹ کے الیکشن میں بھی دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت کی حکمت کے نظروں میں یہ بات بہتر تھی آج ان کے خلاف جاری ہے ان کے نظروں میں یہ اقراب ایکشن ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا جگڑا ہے آپ تیہ کریں عام تو سیمپل یہ کہتے ہیں کہ قانون کو آتما مت لیں اور حکمت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ قانون کی پاسداری کریں مستور کی بابندی کریں اور حکمت وقت کو حضر کریں تو میں اس کے نظر یہ سمجھ گیا کہ اس کے ذمہ داری حکمت کے وقت ہے ورنہ حکمت وقت کوئی جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور ممکن ہے کہ حال نہ کرتے تو اپوزیشن بھی لانگ مارچ نہ کرتی تو یہ صورتیال جو پیدا کی جا رہی ہے اس کا مطلب آپ خود کسی اور طاقت کو موقع فرام کر رہے ہیں یہ بند کریں ہم کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جو جمہوری سٹن لولا لنگ را جیسے بھی اچار رہا ہے اس پر کسی قسم کی کوئی ذہرہ پائے اور معاملات کو لیگل بے میں کریں اب میں باقی دوستوں سے ملی ملک سر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین آزاد صاحب نے جس تفصیل سے ساری صورتیال کو بیان کیا ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں صرف تھوڑی سی مزید میں اس میں ایڈیشن کروں گا دیکھے بات یہ ہے کہ آئین میں عدم اعتماد تحریک کو لانے کا اس کے اوپر اجلاس بلانے کا اس کے اوپر فیصلہ کرنے کا باقاعدہ طریقہ کار دیا گیا ہے بحثیت شہری کے حکومت کے ارکان کے حیثیت سے اور پارلیمنٹیرین کے حیثیت سے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم آئین اور قوانین کے خلاورزی نہ کریں اور آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس تحریک عدم اعتماد جو کہ پیش ہوئی ہے اس کو آگے لے کر چلیں نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت وقت شاید پہلے سے اندازہ کر چکی ہے کہ اس کے خلاف جو تحریک پیش کی گئی ہے اس کی کامیابی کے روشن امکانات ہیں جس کی وجہ سے حکومتی کارندے بخلہٹ کا شکار ہو گئے ہیں اور بخلہٹ کا شکار ہونے کے وجہ سے وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو سریحن ماورائے آئین اور قوانین ہیں مثال کے طور پر جو سندھ ہاؤس میں اسلام آباد میں جو کل جو کچھ کیا گیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گمنام لوگ تھے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نامعلوم افراد تھے اس میں حکومت وقت کے دو ایمین ایز بھی شامل تھے اور حکومت کے کارندے بھی شامل تھے آپ تمام حضرات نے ان چیزوں کو دیکھا ہے میڈیا پہ آیا ہے کہ کس طرح انہوں نے دروازہ توڑا ہے کس طرح دروازہ توڑ کے وہ اندر داخل ہوئے ہیں کس طرح وہاں کے ایمپولائیز نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رکے نہیں ہیں پتھر اتنے زیادہ وہاں زمین پہ پڑے ہوئے تھے یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ساری پاکستان نے ساری دنیا نے دیکھا ہے میڈیا کے ذریعے کہ کتنا وہاں پتھراؤ کیا گیا تھا کہ زمین پتھروں سے بھری ہوئی تھی میں سمجھتا ہوں حکومت کی یہ اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو روکے کہ وہ لا قانونیت کی طرف مت جائیں اگر وہ لا قانونیت کی طرف جاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لا قانونیت پھر دونوں طرف سے شروع ہوگی اور پھر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ جمہوریت ڈیریل ہو جائے اور پھر میرے عزیز ہموتنوں السلام علیکم کی آواز سنائی دے میں سمجھتا ہوں حکومت اعوت کو دانشمندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور آئینی معاملات کو پارلیمانی معاملات کو پارلیمنٹ کے اندر رہ کے تیہ کرنا چاہیے جب پارلیمنٹ کا جو معاملہ آتا ہے جب آئین کا معاملہ آتا ہے جب اختیارات پارلیمنٹیرین کو ہے تو پھر سڑکوں پر فیصلے نہیں ہوتے سڑکوں کے فیصلے جو ہے وہ کبھی بھی آئینی معاملات کو اوورکم نہیں کر سکتے سڑکوں پر اگر فیصلے کریں گے اس سے جمہوریہ ڈیریل ہوگی اس سے امن و امان خراب ہوگا کل ایک طرف جو ہے اسلام آباد میں جو کچھ کیا گیا دوسری طرف لاہور میں ایک ایم این اے کے گھر کے سامنے جس طرح مظاہرہ کیا گیا اور وہاں پہ ٹائر جلائے گئے ہنگامہ برپا کیا جائے کیا گیا یہ کسی بھی صورت قابل استائش بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے چاہے وہ کسی کی بھی ہو ہم کسی ہم ہم جو اس وقت وقلاء کے نمائندوں کے طور پر بیٹھے ہیں وکیل کی ایسی ایسے بیٹھے ہیں ہم نہ کسی کی فیور کر رہے ہیں نہ کسی کے اخلاف بولنا چاہتے ہیں ہمارے لئے تمام جماعتیں قابل اعترام ہیں چاہے وہ حکومتی جماعتیں ہوں چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں ہمارا موقف یہ ہے کہ جناب معاملہ کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حل کیا جائے ان دائروں کو کروس نہ کیا جائے ہر ادارہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہے جو آئین اور قانون نے ان کے لیے جس کا تعیون کیا ہوا ہے ایک بات البتہ ضرور کہوں گا کہ مقافت عمل کا مظاہرہ جو ہے یا مقافت عمل کا نتیجہ جو ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کل جب ذاتی تیارے میں لوڈنگ اور ان لوڈنگ ہو رہی تھی تو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ یہ ضمیر کی آواز ہے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو بھی ہم اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتے ہم اس ایکشن کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتے ہم آج والے ایکشن کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹیرین کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں قانون کے دائرے میں رہیں جماعت کے پابند رہیں ہر جماعت کے ڈسپلن میں رہیں لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کسی پارلیمنٹیرین کو اپنا آئینی حق استعمال کرنے سے رکا جائے اب باتیں ہو رہی ہیں کہ سندھ میں گورنر راج لگایا جائے کیا وجوہ ہے گورنر راج لگانے کی ایسی کوئی وجہ نہیں ہے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں یہ جو تجویز ہے یا یہ لگائے جانے جا رہا ہے یا یہ عمل کرنے کے لیے کوئی تجویز زیر غور ہے ہم سندھ میں یا کسی بھی صوبے میں گورنر راج لگائے جانے کے عمل کو یا اس تجویز کی بھرپور مضمت کرتے ہیں بھرپور مخافظ کریں گے اس لیے کہ گورنر راج لگانے کا کوئی جواز نہیں ہے خاص طور پہ جب ایک حکومت کے وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد پارلیمنٹ میں آ چکی ہے اس صورت میں کسی صوبے پر گورنر راج لگانا یا کوئی غیر آئینی اقدام اٹھانا سرہ سر آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی جس کو ہم کبھی کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے جیسے یاسین ازاد صاحب نے فرمایا کہ پیک آرڈیننس اور دیگر جو قوانین ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی بھی ایک عمر گزری ہے اس شعبے میں ہماری بھی گزری ہے جس قدر پابندیاں تو ترین مارشلہ دوار میں بھی نہیں تھی آج جب ہم درمیان ہی سنسر ہو جاتا ہے اور بڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے اور جو بات ان کو نا پسند ہوتی ہے وہاں سے کار دی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں بیس بائیس ووٹروں سے اپنے جو مخالف کینڈیڈیٹ تھے ان کو ہار پینایا یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے وزیر آدم صاحب آئے جمہوری پروسس سے آئے آج اگر نو کانفیڈنس کا الیکشن ہے تو کوئی بات نہیں اگر وہ جیتے ہیں تو وزیر آدم رہیں گے اگر کانفیڈنس نہیں ان کو حاصل ہوتا پارلیمنٹ میں تو ان کو چاہیے کہ جو آنے والا وزیر آدم ہو اس کو ویلکم کریں یہی ایک جمہوریت کا حسن ہے باقی تو ساری باتیں کر چکے ہمارے سینئر میں ایک بار پھر دوبارہ کانڈیم کروں گا جو سندھ آؤ اس پہ حملہ وہ اس کو کانڈیم کرتا ہوں جی سر بہت اچھے باتیں بھی آپ لوگیں اگر ایسا سیلسہ پاکسام کانڈر ہو جائے کانون اور رائن پر مدر آمد ہو جائے میری کامیری سمسائل کا ڈالی ہے کیا آپ امید رکھ سکتے ہیں اس حکومت سے تو وہ کانون اور رائن رائن پھر دوبارہ د tutorials پھر دور موسیقی